السلام علیکم کیسے آپ لوگ فیدہ صاحب خیرے سے ہوں گے سب ٹک ٹاک ہوں گے اور آپ لوگ یقین کریں آج بہت مزے کی ویڈیو ہونے والی ہے کیونکہ جعوید انکل نے خود اپنے موں سے سابرہ کی اصلیت بتا دیئے کبھی تو بھی نہ انسان کے موں سے سچ نکلی جاتا ہے جاہے انسان جو کتنی بھی کوشش کر لے لیکن سچ اس کے موں سے نکلی جاتا ہے اور جو سچ میں آپ کو بتانے والی ہوں جو جعوید انکل نے بتایا ہے آج والی ویڈیو میں اس کو بتانے سے پہلے جو کل انہوں نے نہ بتاتے ہوئے جو سچائی بتائی ہے پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں میں یہاں میں بات کر رہی ہوں سابرہ اور جعوید انکل کی اس گوڈ نیوز کے بارے میں جو انہوں نے سناتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی بات ہے مطلب گوڈ نیوز ہے لیکن ہم ابھی آپ کو بتا نہیں سکتے کیونکہ شاید نظر لگ جائے بڑوں نے منع کیا ہے تو ہم ابھی بتا نہیں سکتے بچپن میں ایک لطیفہ بہت زیادہ سنتے تھے ابھی یاد نہیں آرہا پوری طرح سے بہرحال کچھ اسی طرح آنگا تھا کہ ایک بے وقوف دوسرے بے وقوف سے کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے اگر یہ تم بتا دوگے تو جتنے حالو میرے ہاتھ میں ہیں وہ میں سارے تمہیں دے دوں گا اور جو دوسرا بے وقوف ہوتا ہے وہ پھر بھی نہیں پہچان باتا لیکن ہماری آرڈینس کو پہلے سے ہی پتا ہے جو ابھی آپ چھپا رہے تھے حالانکہ چھپا نہیں رہے تھے بتا رہے تھے اور ابھی بھی بتا ہی رہے ہیں بتا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی بتا نہیں سکتے کتنے بے وقوف ہیں آپ آپ خود بے وقوف ہیں یا دوسروں کو سمجھتے ہیں یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آرہی ہے بہرحال اس ٹاپک پہ پہلے بھی بہت دفعہ بات کر چکے ہیں آج میری ویڈیو کا ٹاپک یہ بلکل بھی نہیں ہے ان کی بے وقوفیاں ان کو حالکہ ان کو پتا ہے کہ ساری آرڈینس کو پوری دنیا کو پہلے سے پتا ہے اور وہ ان پر اتنی لانتیں بھیجتے ہیں آج انہوں نے ویڈیو میں آج انہوں نے شام کو کل انہوں نے جو ویڈ بات کا بھی انکشاف کر دیا ہے حالکہ ہمارے لیے یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہی نئی بات نہیں ہے کیونکہ ہمیں تو پہلے سے ہی پتا ہے کہ یہ بھیگ مانگتے ہیں یہ امداد مانگتے ہیں لیکن انہوں نے کل والی ویڈیو میں یہ واضح کر کے بتا دیا ہے کہ جو ہم گھر بنوارا رہے ہیں یہ ہمیں کہیں سے امداد آ رہی ہے تو ہم گھر بنوارا رہے ہیں مجھے جعوید انکل آپ یہ بتائیں آپ کیا معذور ہیں آپ کیا مفلوج انسان ہیں آپ کیا کوئی کام نہیں کر سکتے آپ کیا کوئی مزدوری نہیں کر سکتے حالانکہ آپ کی وائف کا بھی چینل ہے اور اس کی انکم آپ کے پاس آتی ہے آپ کا بھی ایک چینل ہے جس کے پندرہ ڈالر روز کے آتے ہیں آپ کو گانیاں ملتی ہیں تو پندرہ ڈالر روز کے آتے ہیں اتنا پھر بھی آپ کے پاس ہو جاتے ہیں اس کے باوجود بھی آپ غریبوں کا حق کھا رہے ہیں کہ آپ کو شرم نہیں آتی یا تو آپ لوگ ایسا کریں نا آپ اپنے والدین کو منتیں کریں کہ وہ ایک ویڈیو بنائیں آپ کے والدین اور وہ بتا دیں کہ ہمارا جو یہ بیٹا ہے جاوید نامی یہ ذہنی طور پر مبفلوج ہے اس کا ذہنی توازن جو ہے وہ درست نہیں ہے اس لیے ہمیں جو ہے نا وہ صدقہ خیرات ہمارے لیے سب کچھ جائز ہے اور صدقہ خیرات سے مجھے پھر ایک اور بات یاد آ گئی کہ طوفان کراچی میں آ رہا ہے سارا جو سائیکلون وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ کراچی میں آ رہا ہے اور یہاں پہ جلہ آرائی میں اس کی تیانیاں پہلے سے شروع ہو گئی ہیں کہ ہم نے بھیک کس طرح سے مانگنی آپ کا گراچی سے کیا تعلق ہے میں کہتی ہوں کوئی جاہل ترین بہنیں ہیں ان کی وہ بہنیں جاہل ترین بہنیں ہیں جو ان کو پھر بھی اتنا سا کچھ جاننے کے بعد بھی امداد بھیجتی ہیں میں کہتی ہوں وہ ہیں اسی قابل ایک تو انہوں نے کل جی اپنی ایک بہن کا ذکر کیا ان کے بھی حالات سابرا کی طرح ہی تھے تو وہ ظاہر سی صفحہ سابرا کی طرح ہی کام کی ہے تو باقی بھی ان کی جتنی بہنیں ان کو امتاد بھیج رہی ہیں وہ بھی پھر صفحہ سے کم نہیں ہوں گی اسے بڑھ کے ہی ہوں گی بلکہ اسے کم نہیں ہوں گی پچھلے سال جو سحلاب پنجاب میں آیا تھا جو سحلاب سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا کوئی ان کو دور دور تکک لینا دینا نہیں تھا نہ کسی بھی رشتے دار کا اس طفحان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا وہ بہت دور وہ ہمارے علاقوں میں آیا تھا کچھے کے علاقوں میں آیا تھا اور انہوں نے اس میں بھی اتنی زیادہ امداد کٹھی کی تھی ان لوگوں کو بالکل شرم نہیں آتی اور ان کو ان سے زیادہ ان کو جو بھیجنے والے ان کو بالکل بھی نہیں شرم آتی جن کی ہوتی نا حلال کی کمائی جن کی خون پسینے کی محنت کی کمائی ہوتی ہے وہ سو بار سوچتے ہیں کسی کی امداد کرنے سے پہلے وہ سو بار سوچتے ہیں کہ ہماری کیونکہ محنت کی کمائی ہے تو اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو وہ صحیح ہاتھوں میں جانی چاہیے وہ کسی ایسے ہاتھوں میں جانی چاہیے جہاں پہ مطلب ہمیں اس کا عجر بھی ملے یہاں پہ آپ بھیج رہے ہیں آپ کو اس کا عجر تو کیا الٹا گناہ ملے گا خیر میں ابھی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں جو مین بات ہے جو مدے کی بات ہے جس وجہ سے میں نے یہ ویڈیو پنائی ہے کہ جعوید انکل نے خود سابرہ کے موں پہ جو ہے نا ایک کیا کہیں یہاں پہ اس طرح کی باتیں کرنی نہیں چاہیے لیکن کبھی کبھی کر بھی دینی چاہیے کہ ایک زوردار جوتا مارا ہے سابرہ کے موں پہ اور اسے بولے کہ میری عمر جو ہے کیونکہ میں بڑا ہوں تم سے اور میری عمر زیادہ ہے تم سے اور تم جوان ہو تو کل کو جب میں بڑا ہو جاؤں تو یہ نہ ہو کہ تم مجھے چھوڑ کے چلی جاؤں تو مجھے مڑ کے دیکھو گی بھی نہیں انہوں نے اصلیت دکھائی ہے سابرہ کو اور وہ کہیں نہ کہیں خود بھی اس چیز کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو رہے ہیں کہ سابرہ اگر ندیم جیسے بندے کو چھوڑ سکتی ہے تو پھر میں کیا چیز ہوں میں تو ایک بے وقوف انسان اور یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا گول ہے اور جو جس کے ساتھ جیسا کرتے ہیں پھر دنیا میں ہی اس کو اسی چیز کا حساب بھی دینا پڑتے ہیں جس طرح سابرہ پہلے اپنے ہزبن کو ٹیبلٹ پتہ نہیں کونسی دوائی کہتی ہیں کیا وہ کھلاتی تھی تو اب بھی وہ خود وہی کھانے پہ مجبور ہیں کیونکہ ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی ہے اور پھر وہ دن کے ٹائم پہ ویڈیو میں جھولے کھا رہی ہوتی ہیں اور پھر آڈینس ان کی جو آڈینس ہیں ان کی جو پیاری پیاری سی بہنیں ہیں جو بلکل انہی کی طرح کی ہیں تو پھر وہ کمنٹس کر رہی ہوتی ہیں کہ سابرہ کو نیند آ رہی ہے اور آپ اسے پھر بھی ویڈیو بنانے پہ مجبور کر رہے ہیں اور جس کی جواب میں پھر سابرہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی میں نے وہ گونیاں کھائی تھی میں نے وہ دوائی کھائی تھی جو کبھی میں اپنے سابی کا شوہر کو کھلاتی ہوتی تھی بہرحال یہ چیز سن کے اور یہ چیز جان کے کافی زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ جاوید انکل کو اس چیز کا احساس ہے کہ اگر سابرہ ندیم کو چھوڑ سکتی ہے تو سابرہ مجھے بھی چھوڑ سکتی ہے سابرہ ایسا کر سکتی ہے یہ چیز سن کے بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کیونکہ یہی سابرہ کی اصلیت ہے کیونکہ جاوید انکل کو یہ پتہ ہے کہ یہ عورت اپنے بچوں کو چھوڑ سکتی ہے اپنے چھوٹے سے بچے کو چھوڑ سکتی ہے جو ابھی فیڈر پیتا ہے اس بچے کو چھوڑ سکتی ہے میں کیا چیز ہوں تو ان کو اس چیز کا احساس ہوا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے تو جاوید انکل ہمیشہ اس چیز کے لئے ذہنی طور پر تیار رہیے گا کہ سابرہ آپ کو کبھی بھی چھوڑ کے جا سکتی ہے کبھی بھی آپ یہ ویڈیو بنا رہے ہوں گے کہ سابرہ نے میرے ساتھ ویسے ہی کیا جیسے اس نے ندیم کے ساتھ کیا تھا تو آپ اس چیز کے لئے تیار ہیں ذہنی طور پر یہ چیز جان کے خوشی ہوئی ہے تو بہرحال یہی تھی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کے تو کر دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو صرف پھر سمنا کہا تو گی تک تک اجازت دیجئے اللہ حافظ